جنجنوں کے بھیساوتا کلا گاؤں سے جہاں پر جمع کشمیر میں آتنکی حملے میں شہید راجستان کے دو سپوت جن کا اب انتیم سنسکار انتیم گھڑی اور انتیم نمن کی تیاری کی جا رہی ہے پورے راج کی سمان کے ساتھ نم آنکھوں سے ہر کوئی اپنے ان ویر سپوتوں کی شہادت کو نمن کر رہا ہے انتیم سنسکار کی ایک گھڑی ہے جہاں پر جنجنوں سے جو تصویریں آ رہی ہیں بہت ہی بھاوک کر دینے والی تصویریں ہیں اور اسی لئے کبھی نے کہا ہے کہ شہیدوں کی چتاؤں پر لگیں گے ہر برس ملے وطن پر مٹھنے والوں کا باقی یہی نشا ہوگا ماں بھارتی کے ان سپوتوں کو بارم بار پرنام کرتے ہوئے ہر کوئی نمن کر رہا ہے اور شہیدوں کے پیترے گاؤں میں گمگین ماحول ہے لیکن ماں بھارتی کے سپوتوں پر ان کی شہادت پر ہر کسی کا سینہ یہاں پر گرو سے چوڑا ہو جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہر گھر گھر میں شہید یہاں پر ویر سپوت پیدا ہوتے ہیں جنہوں نے ہر بار ماں بھارتی کے چرنوں میں اپنی آہوتی دی ہے اس دیش کے آن بان اور شان کے لیے اور یہ تصویریں بہد مہتون ہیں ان لالوں کو نمن کرتا ہے نیوز ایٹین راجستان جنہوں نے مبھارتی کے چرنوں میں اپنا سروچ بلیدان دیا ہے اور آج ہر کوئی ان کے بلیدان کو یاد کرتے ہوئے گور وانویت محسوس کر رہا ہے سنگانہ علاقے کے کھوبا کی ڈھانی ڈومولی کلا کے رہنے والے شہید بیجویندر سنگھ داروتا آج ان کے شہدت کو نمن کیا جو آ رہا ہے تو وہیں بھیساوتا کلا سے جو تصویریں آ رہی ہیں وہ بھی گور وانویت کرنے والی ہیں دو شہید اور آج ان دونوں شہیدوں کی انتیم یادرہ اس سے پہلے بھیساوتا کلا کے عجی سنگھ اور ساتھی ڈومولی کلا کے بیجویندر سنگھ دونوں کی شہدت کی تصویریں آ رہی ہیں اور آپ الگ الگ تصویروں کے ذریعے دیکھئے کہ کس طریقے سے یہ پورا علاقہ جس کی ماتی ماتی کنکن یہ کہانی کہتا ہے ویرتا بہدوری آن بان اور شان کی اور ان تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کا نوجوان بڑھا بچہ ہر کوئی آج اپنے ان سپوتوں کے سروچ و ملیدان پر گوروانیت محسوس کر رہا ہے آنکھیں نم ہیں ان سپوتوں کو لے کر کے اور ساتھی ساتھ انتیم نمن مہاں بھارتی کے جویکارے وندے ماترم کے جویکارے سہیوگی کرشن سنگھ شکاوت موقع پر موجود ہے کرشن یہ نم آنکھوں سے ویدائی کی تصویریں بلے ہی ہیں لیکن یہ ماتھی ہمیشہ آن بان اور شان کی پرتیق رہی ہے ہر کسی کا سینہ ہمارے ان دو باد اور جوانوں کی شہادت پر چوڑا ہو رہا ہے جی میں آپ کو بتا دوں کہ جھونجنو جلے نے دیش کو سب سے زیادہ سینک اور سہید دیئے ہیں اب تک کی سہادت کی بات کرے تو جھونجنو جلے سے چار سو پچاسی سہید ہوئے ہیں اور ہر سہادت پر یہاں کے لوگوں کو فکر ہوتا ہے کہ ماہ بھارتی کی رکشہ کے لیے ان کا جو ویر سپوت ہے وہ اس نے اپنا سروچ بلیدان دیا ہے اور اسی کڑی میں جھونجنو جلے کے دو اور جاواجوں کا نام جڑا ہے ڈومولی کلا کے دویجندر سنگھ ہے تو وہیں بیساوتا کلا کے جو آجی سنگھ ہے ان کا نام اس سہادت میں جڑا ہے ڈوڑا کے بیسا کے جنگلوں میں جو آتنکیوں سے موٹ فیر کے دوران یہ دونوں جو ویر جوان ہیں انہوں نے اپنی سہادت دی ہے اور جیپور سے ان کی پارتیو دے سنگھانہ پہنچی اور سنگھانہ کے بعد دونوں ویر سپوتوں کی جو پارتیو دے ہیں وہ تیرنگا ریلی کے ساتھ الگ لگ مہرگوں سے ہوتی ہوئی جو سہید ویجندر سنگھ ہے ان کی پارتیو دے ڈومولی کلا گاؤں پہنچی ہے تو وہیں سہید آجی سنگھ ہے ان کی پارتیو دے بیساوتا کلا گاؤں پہنچی ہے بات کریں ڈومولی کلا کی تو ڈومولی کلا میں جو گرامین ہے جو پارٹھیک دے ہے وہ گھر تک لے کے آئے اور وہاں جو راجہ منتری جوار سنگھ بیڈم ہے وہ بھی راجے سرکار کی اور سے سہید کو نامن کرنے کے لیے پہنچے ہیں تو وہی دیساو تک لگاؤں میں بھی لگاتار مہلا اور پروش اور جو گرامین ہوتے وہ جگہ راستوں پر پسٹ کرتے ہوئے سہید کو انتیم بیڈائی دینے کے لیے جو عمرے اور ساتھی جو کیبنٹ منتری ہیں کرنل راجہ وردن سنگھ راتھوڑ اور وہ پارٹھیک دے کے ساتھ یہاں پر پہنچے اور تھوڑی دیر پہلے پارٹھیک دے ہے وہ سہید عجیل سنگھ کے جو پیترک نواز ہے وہاں لائی گئی ہے ہر کسی کی آنکھیں اس وقت نم ہیں بڑی سنکھا میں مہلائیں ہیں گاؤں کی وہ ان کے انتیم درسن کرنے کے لیے پہنچی ہیں اور گھر کے بہار بڑی سنکھا میں لوگ ہیں وہ سہید کو انتیم بیڈائی دینے کے لیے پہنچے ہیں جھونجنو کی بات کرے تو جھونجنو میں جو دیس کی مٹی کے پرتی یہاں کے ویر سپوتوں کا ججبہ ہے اور گاؤں میں لگی سہیدوں کی آدم کرتیمائے یہاں کے ویر جوانوں کو جو ہے سینہ میں جانے کے لیے پریریت کرتی ہیں اور اسی پریرنا سے یہ دو جو جاباج ہیں وہ بھی سینہ میں گئے تھے اور ماہ بھارتی کی رکشہ کرتے ہوئے انہوں نے اپنا سروچ پلی دان دیا ہے بلکل کرشن اور ان تصویروں کے ذریعے ذرا سمجھ سکتے ہیں ہمارے درشک بھی کہ یہ ماتی ویر پرسونی یوں ہی نہیں کہی جاتی ہے اور سمجھ سمجھ پر اس ماتی کے لالوں نے راجستان کے لالوں نے اپنی شہدت دیئے آج دو اور لال جو اسمہ بھارتی کے آن بان اور شان میں سمرپیت ہو گئے ان کو انتیم ودائی اور انتیم نمن کرنے کا سلسلہ جس طریقے سے آپ بتا رہے ہیں کب تک آکر کارٹ ابوکشن آنے والا ہے جب ان سبوتوں کو انتیم سنسکار کر کے انتیم ودائی دی جانے کی پرکریہ لگاتار کی جا رہی ہیں جی ہمیت ماں آپ کو بتا دوں کی پریوار کے اندر جو پیترک آواز ہے وہاں پر جو سماجی کے رشموں ریوازے ہوتی ہیں وہ سمپن کروائی جا رہی ہیں اور سماجی کے رشموں ریوازوں کو سمپن کروانے کے بعد یہاں سے تارتیو دے ہے وہ گاؤں کے مکھے مارگوں سے ہوتی ہوئی انتیستی سل پہنچے گی اور بڑی سنکھا میں لوگ ہیں وہ تیرنگا لے کر اسے جو انتیم ودائی دینے کے لیے یہاں پر پہنچے ہیں ہر کسی کو گم ہے اپنے ویٹ جو ساتھی ہے اس کے کھونے کا ساتھی انہیں فکر بھی ہے کہ جو دیس کی رکشہ کے لیے ان کا ساتھی ہے وہ بلیدان ہوا ہے تو فکر کے ساتھ ساتھ گم بھی ہے ساتھی یہاں تھوڑی پیر چلے ہم نے یہاں کے لوگوں سے بات کی تھی پوروہ سینکوں سے بات کی تھی ان کا کہنا تھا کہ جو پاکستان کی طرف سے جو کائرانہ حملہ ہوا ہے اس کا موت اور جواب دینا چاہیے مانگ رہی ہے کہ سرزیکل سٹرائک کی طرح دوبارہ تھوست قدم اٹھانے کی ضرورت ہے تاکہ اس طرح کے کائرانہ حملے دوبارہ نہیں ہو بلکل کرشن اور یہ تصویریں بتا رہی ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ گھمڑے ہیں اپنے ان ویروں کو انتیم درشن کرنے کے لیے ان کو انتیم ودائی دینے کے لیے کس طریقے سے اب جو تیرنگا یاترہ لگاتار اس کی تصویریں بھی اپنے درشنوں کو ہم دکھا رہے ہیں کیسے کیسے بھیساوتا کلا گاؤں یا پھر جو دوسرا شہید ہیں ان کے گاؤں تک پہنچ رہی ہیں جی میں آپ کو بتا دوں کہ کل سے ہی لوگ ہیں وہ یہاں پر جھٹنے شروع ہو گئے تھے کل ہم لوگ یہاں پر پہنچے تھے تو صدی کو فکر تھا ساتھی گم بھی تھا اور صبح سے یہاں جو دو ویر جوان ہیں ان کو انتیم ودائی دینے کے لیے جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کا جھٹنا شروع ہو گیا تھا اور سنگھانا میں بڑی سنکھا میں لوگ پہنچے تھے سنگھانا میں پارٹھی دیا پہنچنے کے ساتھ ہی لوگ تیرنگا ریلی میں سملت ہوئے اور تیرنگا ریلی کے ساتھ جو دونوں بھیر سپوٹ ہیں جو ڈومولی کے جو بیجیندر سنگھ اور بیساوٹا کلا کے جو آجے سنگھ ہیں ان کی الگ الگ جو تیرنگا ریلی کے ساتھ جو پارٹھی دے ہیں ان کے گاؤں لائے گئی تو بڑی سنکھا میں لوگ ہیں ان کے اس سہادت کے ان کے اس ججبے کو ہے وہ سلام کرنے کے لیے پہنچے ہیں ساتھ ہی نیو جیٹن بھی نیو جیٹن داستان بھی ان ویر سپوٹے کے ججبوں کو سلام کرتا ہے ان کے حوصلوں کو سلام کرتا ہے کہ اس طرح انہوں نے مابارتی کی رکشہ کے لیے اپنی آہوتی دی ہے اور جھنجنوں کی بات کرو تو جھنجنوں کی جو سہادت کے تمکے میں دو اور ستارے ہیں وہ سامل ہوئے ہیں بلکل کچھ ہی دیر میں ان دو امر سپوٹوں کا انتیم سنسکار راج کی سمان کے ساتھ ہوگا جن کی تصویریں آپ کی ٹیوی سکرین پر ہیں اب مہج کچھ اکشان بچے ہیں لیکن آج نہ کہ پورے راجستان کا سینہ چوڑا ہے بلکہ پورے دیش کی طرف سے ان دونوں مہان سپوٹوں کو ویر سپوٹوں کو نمن کیا جا رہا ہے آپ یقین کریں گے کہ پیر رکھنے تک کی جگہ یہاں پر ان گاؤں میں آج نہیں بچی کیونکہ نوجوان بڑے بوڑے ہر عمر کے لوگ یعنی کی مہلائیں تک بھی ان ویر سپوٹوں کو انتیم نمن کرنے کے لئے یہاں پر پہنچی ہوئی ہیں یہ جو پل ہے وہ بہت بھاوک ہے یہ پل بہت بھاوکتا کے ساتھ ساتھ گوروانوید کرنے والا بھی ہے کیونکہ ہماری یہ ماتی دیش کے کام آتی رہی ہمارے سپوٹ دیش کے کام آتے رہیں اور اسی لیے ایک قوی نے کہا کہ مجھے توڑ لینا ون مالی اس پتھ پر دینا تم فینک ماتر بھونی پر شیش نوانے جس پتھ جاتے ویر انیک اسی طرح سے نمن کی یہ پرمپرہ رہی ہے بلیدان کی یہ پرمپرہ رہی ہے اس دھرتی کی اس ماتی کی اس ماتی کے کنکن میں بہدوری ویرتا شوریے اور تمام سہس کی کہانیاں آج بھی گونستی ہیں ان کہانیوں میں دو کہانیاں اور شمار ہو گئی ہیں دو مولی کلا کی یہ تصویریں اور بھیساوتا کی یہ تصویریں جو آ رہی ہیں وہ ہمارے شہیدوں کی عمر گاتھاؤں کو بھی نہیں کہہ رہی بلکہ ان کے ویرتا شوریے اور سہس کی پرتیق ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے سیماوں پر اس دیش کی رکشہ کرتے ہوئے اپنا سروچ نیوچھاور کر دیا اپنے پران نیوچھاور کر دیا اسی شہادت کو یوگوں یوگوں سے نہ کہ راجستان بلکہ پورا دیش پرنام کرتا ہے نمن کرتا ہے اور یہ جو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دیکھئے شہید اجوے اور بھیجویندر دونوں کے گھروں کی تصویریں ہیں جہاں پر پریوار والوں کو جیسے ہی پتا چلا پورے کے پورے پریوار میں ماحول گمگین ہو گیا لیکن پورا راجستان ان پریواروں کے ساتھ کھڑا ہے پورا دیش ان پریواروں کے ساتھ کھڑا ہے یہاں پر پورے راج کیے سمبان کے ساتھ اب کچھ ہی پلوں میں انتیم ودائی کی تیاری کی جا رہی ہے شہید بیجویندر سنگھ داروتا اور جن کی ویرتا پراکرم اور ساہز کو نمن کرتا ہے نیوز ایٹین راجستان اور شہید بیجویندر سنگھ کے ساتھ ہی شہید اجوے سنگھ ان کے ساہز ان کی ویرتا کو بھی نمن کرتا ہے نیوز ایٹین راجستان اور اسے شہیدوں کو شت شت پرنام شت شت نمن بہرحال یہ دو الگ لگ تصویریں اس وقت آپ کی ٹیوی سکیل پر ہیں بڑی تعداد میں لوگ امڑے ہوئے ہیں اور اب انتیم سنسکار کے تیاری ہے جو جس طرح سے جو ساماجک ریتی رواز پر ہم پر آئے ہیں ان کا نروہن کرتے ہوئے اب وکشن ہے جب ہم ویر سبوتوں کو ہر کوئی انتیم نمن کرنے کے لئے تیار ہے یہ آپ دیکھئے یہاں پر باقیدہ آمی کا پورا دستہ ہے وہ موجود ہیں اور اس سے پہلے جب پارتی ادھر گھر پہنچی تھی شہید بیجو اندر سنگھ اور بیجو اندر سنگھ کے جو بیٹے ہیں انہوں نے اپنے دادا کی گود میں بیٹھ کر کے پیتا کے انتیم سنسکار کیے کو لے کر کے انتیم درشن کیے ایسے میں پورا علاقہ نم ہو گیا ان تصویروں کو دیکھ کر کے دونوں کی جو ترنگا یاترہ ہے وہ سنگھانہ سے شروع ہوئی اپنے اپنے گاؤں کے لیے روانہ ہونے والی تھی لیکن بہت زیادہ بھیڑ کے پرشاہ سن کو جیسے ہی جانکاری ملی انہوں نے ترنگا یاترہ کا روٹ بدلا گیا تھا اور مرادپور کیا گیا تھا اس کے بعد آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر بڑی تعداد میں ابھی بھی لوگوں کی موجودگی ہے پیر رکھنے کی جو اگر نہیں ہیں شہادت کو سلام جی امنٹ میں اپنے درشکوں کو بتا دوں کیونکہ جو آجے سنگھ ہے ان کا پریوار کا بیک گراؤنڈ ہے وہ سینہ سے جڑا ہوا ہے اور جو ان کے پریوار کے میں سہادت کی بات کرے تو ان کے دادا ہیں سوڈان چنگھ انہوں نے بھی نقسلیوں کے ساتھ موٹ بیڑ میں اپنی سہادت دی تھی وہیں ان کے ماما کی بات کرے تو جو چانکوڑی نیوازی تیت پال سنگھ ہے ان کی بھی جمعو کس میر میں سہادت ہوئی تھی اور ان کے پتا ہیں وہ بھی آرمی میں ریکائرڈ ہیں تو ان کا پورا کا پورا پریوار ہے وہ سینہ سے جڑا ہوا ہے اور جو اس گاؤں کی بات کروں تو بیساؤ تک لگاؤں میں ایسا کوئی گھر نہیں ہے جس گھر میں ایک نہ ایک جوان دیش کی رکھا کے لیے نہ گیا ہوا ہو وہ پورا کا پورا گاؤں ہے اس کے جو روم روم میں ہے وہ دیش بکتی کا ججبہ ہے وہ بھچا ہوا ہے اور اب جو ان کی بارتیو دے ہے وہ گھر سے انتیشتی سل کے لیے روانہ ہو چکی ہے اور اسے جو انتیم یاطرہ میں انتیم بیدائی دینے کے لیے بڑی سنکھا میں لوگ ہیں وہ یہاں پر پہنچے ہیں اور ساتھ ہی علاقے کے دوستان یا جنپرتینی بھی ہیں وہ بھی ان بھیر سپوتوں کو انتیم بیدائی دینے کے لیے یہاں پر پہنچے ہیں بلکل کرشن اور یہ پندرہ جولائی کی گھٹنا ہے جب ہمارے دو لال شہید ہوئے اور دراصل دوڑا زلے میں ڈیسا جنگل میں دھاری گھوٹے ارار بھاگی میں راشتری رائیفلس اور جمع کشمیر پولیس سوموار سے یہ سرچ آپریشن یہاں پر چلا رہی تھی آتنکیوں کی خلاف اور اسی دوران آتنک وادی فائرنگ کرتے ہوئے بھاگے بھارتی سینہ کے جوانوں نے ان آتنکیوں کا پیچھا کیا گھنا جنگل ہونے کے وجہ سے آتنکی سرکشا بلوں کو چکمہ دیتے رہے سوموار کی رات کو قریب نو بجے پھر سے گولی باری ہوئی تھی جس میں بیجویندر سنگھ اور عجیس سنگھ سمیت پانچ جوان گمبی رب سے خائل ہوئے تھے اور علاز کے دوران وہ ویر گتی کو پرابت ہو گئے اور آج ان شہیدوں کو نمن کر رہے ہیں ہم سب علاز کے دوران جس طریقے سے ویر گتی کو پرابت ہو گئے بیجویندر عجیس راشتری رائیفلس میں تینات تھے اور اب انتیم سنسکار کی تیاری پورے راج کی سمبان کے ساتھ انتیم نمند کی تیاری تمام آس پاس کے علاقے سے بھی لوگ بیساوتا کلا میں پہنچے ہوئے ہیں کرشن اب وہاں پر اگر بات کریں شہید کے پریوار والوں کے علاوہ کون کون لوگ موجود ہیں بیساوتا کلا کے بات کروں تو کیبینٹ منتری جو راجوازن سنگھ راٹھوڑ ہیں وہ جو راجے سرکار کے پرتی ندی کے طور پر انتیم بیدائی دینے کے لیے یہاں پر پہنچے ہیں وہیں نوالگڑھ بیدائک ہیں وہ یہاں پر پہنچے ہیں ساتھی جو جرہ پرمک ہرشنی کلہری ہے وہ یہاں پر پہنچے ہیں اور جو پوروے بیدائی شبکرن چودری ہے وہ یہاں پر پہنچے ہیں بھادپار آشتی پریشت سدہ سے وشمبر پونیا ہے وہ یہاں پر پہنچے ہیں اور اس کے علاوہ جو تمام جو علاقے کے جن پرتی دینی ہیں وہ پہنچے ہیں اور جو انتیم جو یاترہ ہے وہ گھر سے جو روانہ ہو چکی ہے اور انتیشتی اس طل کے لیے جگہ جگہ جو لوگ ہیں وہ پھوست پورسہ کر رہے ہیں اور نم آنکھوں سے اپنے ویر ثبوت کو انتیم بدائی دینے کے لیے جو انتیم یاترہ ہے اس میں سامل ہو رہے ہیں بلکل کریشن اور یہ تصویریں ہم لگاتار اپنے درشکوں تک پہنچا رہے ہیں کہ یہاں پر جن جنوں کی دھرتی جس طریقے سے آپ بتا رہے تھے سب سے زیادہ کرگل جو شہید ہیں وہ اسی زلے سے آتے ہیں جب بڑا ہوتا ہے تو سپنا ہوتا ہے کہ وہ سینہ میں جائے گا دیش کی رکشہ کرے گا اور آج ماں بھارتی کے دو سپوت بیجویندر اور عجے سنگھ جن کا انتیم سنسکار اب کچھ پلوں میں ہونے جا رہا ہے جہاں پر یہ دیکھیں کس طریقے سے ماحول پوری طرح سے گمگین ہیں لیکن جیسے میں کہہ رہا تھا کہ سینہ چوڑا ہے یہ پل ضرور اس بات کا گم ہے ابھی ابھی ہم نے آمی کیمپ بینگڈو بھی میں ریت لگایا ان کے سمان کرتے ہوئے تو اس شہادت کو لے کر کے ضرور آنکھیں نم ہیں لیکن گرب ہے اس بات کا گرب ہے اس بات کا کہ سمارٹی کی دو لالوں نے دیش کی آن بان شان کو دیکھتے ہوئے اپنے پران نوچاور کر دیئے جیسے لگاتار ہمارے بیٹوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں ہمارے بھائیوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں اس دیش کے نوجوانوں نے اپنی قربانیاں دیئے اس دیش کی آن بان شان کے لیے اور اسی طرح سے دو لال شہید ہو گئے اپنے دیش پر جن کی پارتھی جب گاؤں ہر ایک زلے کے کونے کونے سے لوگ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں بڑی تعداد میں لوگوں کی بھیڑ ہے اور وندے ماترم اور بھارت ماتا کو لے کر جو نارے ہیں وہ لگاتار اس علاقے میں گنجا ایمان ہیں دیکھئے شہید کی ماں جب انتیم درشن کرنے کے لئے بھیساوتا قلعہ میں تصویریں آپ کی ویسکین پر عجی سنگھ اور ان کی بات دے کو نمن کرتے ہوئے دمولی کلا سے بھی بیجویندر سنگھ کا انتیم سنسکار کی تیار سنگھ موسیقی 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 یہ انتیم بدائی انتیم سنسکار تصویریں اور قریشن ہمارے سے لگاتار موجود ہیں قریشن ذرا بتائیے تھوڑا بستار سے کس طریقے سے پورا ماحول گمگین تو ہے لیکن موسیقی موسیقی